یہ تو ہونا تھا ہمائیو سعید اور ادنان صدیقی کی کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ٹیسٹ کی رپورٹ کے بعد دونوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا دوستو پوری دنیا میں تباہی مچانے والے کرونا وارس نے اب پاکستان میں بھی تحلکہ مچا دیا ہے دنیا بھر میں اس وارس سے متاثر افراد کی تعداد میں روز با روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے چائنہ سے شروع ہونے والا یہ محلک وارس اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے کرونا وارس کی تباہ کاریاں زور و شور سے جاری ہیں چائنہ کے بعد اٹلی بھی کرونا وارس سے متاثر افراد کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے لیکن اٹلی میں امواد کی تعداد تو چائنہ کو بھی کروس کر گئی ہے اس وقت کرونا وارس سے متاثرہ ملکوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں چین، اٹلی، سپین اور احران شامل ہیں جہاں پر ہزاروں افراد اس محلک وارس کی وجہ سے لکمیں اجل بن گئے ان تمام ممالک کے بعد اب یہ محلک وارس پاکستان میں بھی آ چکا ہے پاکستان میں اس محلک وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ سو سے بھی زیادہ ہو چکی ہے جبکہ سات افراد دم دوڑ چکے ہیں دوستو کرونا وارس کو کوویل نائنٹین بھی کہا جاتا ہے جو کہ کرونا وارس ڈیزیز کا مخفف ہے کرونا وارس کی علامات کی بات کی جائے تو کرونا وارس کی عام علامات میں نظام تنفس کے مسائل یعنی کہ خانسی، سانس بھولنا، سانس لینے میں دشواری، نظام انہزام کے مسائل، الٹی، اسحال وغیرہ اور کل بدنی علامات جیسے تھکاوٹ شامل ہیں شدید انفیکشن، نمونیا، سانس نائے یہاں تک کہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے عمومی طور پر کرونا وارس کی علامات میں بخار، تھکاوٹ اور خوش خانسی شامل ہیں دوستو آپ کو بتاتے شلیں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ برونے ملک سفر کر کے آئے ہیں ان سب ہی کے کرونا ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں اس میں ہمارے شوبز انڈسٹری کے بہت سے معروف فنکار بھی شامل ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں بین الاقوامی سفر کیا تھا جس میں ادنان صدیقی اور ہمائیو سعید بھی صرف فہرست ہیں اور اب ادنان صدیقی اور ہمائیو سعید کی کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آگئی ہے رپورٹ کے نتائج کیا ہیں دونوں نے رپورٹ آنے کے بعد خود کو کرنٹینہ کیوں کر لیا تمام باتوں کا جواب ملے گا آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بلائیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو بہ آسانی موصول ہو سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں اب آئیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب دوستو پاکستان کے نامور ادھاکار ہمایوں سعید اور ادنان صدیقی چند روز قبل ہی امریکہ سے کراچی واپس آئے تھے جس کے بعد دونوں ادھاکاروں نے خود کو کرنٹینہ میں منتقل کر لیا تھا دونوں ادھاکار اپنے ڈرامے میرے پاس تم ہو کی کامیابی کے بعد امریکہ میں مدہوں سے ملاقات کے سلسلے میں موجود تھے اسی دوران ادھاکارہ ہرامانی بھی ان دونوں ادھاکاروں کے ہمراہ امریکہ میں موجود تھی امریکہ کے اس دورے کے دوران ادنان صدیقی اور ہمایوں سعید دونوں نے کئی تساوی شیئر کی جن میں وہ کرونا سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ماسک اور دستانے پہنے گھوم رہے تھے جبکہ کراچی واپسی کے بعد ان دونوں ادھاکاروں نے کرونا وائرس سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لیا تھا ہمایوں سعید کے قریبی دوست اور ادھاکار واسر چودری نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں ہمایوں کے فلم لندن نہیں جاؤں گا اس کا حوالہ دیتے ہوئے مزاہیہ ٹویٹ کی اور لکھا کہ لندن کیا کہیں بھی نہیں جاؤں گا جس کے بعد ہمایوں سعید نے واسر چودری کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ کراچی ائرپورٹ پر پہنچ گیا ہوں مگر ابھی گھر نہیں جاؤں گا میں اور ادنان صدیقی خود کو ایک کمرے میں بند کر رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے اللہ ہم سب کو اپنے آمان میں رکھے جبکہ ادنان صدیقی نے بھی اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے اس پر انہوں نے لکھا کہ میرے پاس تم ہو صرف تم ہو دانش شہوار اور دانش امریکہ سے واپس آنے کے بعد ایک ساتھ کرنٹینہ کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ سب بھی ایک دوسرے سے الگ تھلک ہوں گے اس کے علاوہ اپنی اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ کراچی آنے کے بعد ہم نے گھر نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے ہم دونوں ہی ایک مقامی ہوتل میں ہیں چودہ دنوں تک ہم یہی رہیں گے اور اپنے چاہنے والوں سے دور رہیں گے ہوتل کے کھانے سے گریز کریں اور گھر کا کھانا کھائیں دوستو اس کے بعد ادنان صدیقی اور ہمائیو سعید نے اپنے کرونا وائرس کے ٹیسٹ بھی کروائے دونوں نے ٹیسٹ کے لیے سیمپل دینے کے بعد اپنے مدہوں کو اس بات سے بھی آگاہ کیا اور ان کے ٹیسٹ کے نتائج آنے تک ان کے مدہوں میں عجیب تشویش کی کیفیت تھی دونوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دونوں کو احتیاطی تدابیر لازمی لینی چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی شبز انڈسٹری کے باقی فنکاروں نے ان دونوں کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا دوستو دنیا بھر میں خوف اور دہشت کی علامت بننے والے جان لیوہ وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے فنکاروں نے بھی خود کو احتیاطاں گھروں میں کرنٹینہ کر لیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے طور پر گھروں میں بند رہنے کی تاقید کرتے نظر آ رہے ہیں تاہم اس دوران فنکار سوشل میڈیا پر اپنی سرگرمیوں کی دلچسپ ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں ادھکار یاسر حسین اور اکرہ عزیز کی ایک مزاہیہ اور دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں یاسر اپنی بیوی یعنی کے اکرہ عزیز کی چوٹی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں ایک عزیز کہہ رہی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ہم لوگ بوریت بھگانے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور یاسر حسین کہہ رہے ہیں کہ بوریت کا یہ حال ہو گیا ہے اس کے علاوہ سابق کرکٹر وسیم اکرم کی بھی ایک نہایت ہی دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں ان کی بیٹی وسیم اکرم کے بالوں کی پونی بنا کر ان کا ہیر سٹائل بنا رہی ہے اور وسیم اکرم بھی بڑے مزے سے اپنی بیٹی کا چشمہ لگائے اس سے ہیر سٹائل بنوا رہے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ماہ علی کی ماہ علی کی بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی جس میں ماہ علی اپنے گھر کی صفائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ماہ علی نے بھی خود کو اپنے گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے اس کے علاوہ ماننگ شو کی میزبان ندہ یاسر بھی اپنے شوہر یاسر نواز کے ہمراہ گھر میں وقت گزار رہی ہیں اور دونوں میاں بیوی گھر کی صفائی کرنے میں مصروف ہیں یہ تھی وہ تمام تر دلچسپ ویڈیوز جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شو بیز انڈسٹری سے وابستہ فنکار کس طرح اپنے وقت کو گزار رہے ہیں نہ صرف اپنے وقت کو گھروں میں گزار رہے ہیں بلکہ ہمہ وقت سوشل میڈیا پر اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کرونا وائرس کوئی مزاق نہیں ہے بلکہ ایک سنگین وائرس ہے جس کی وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے پاکستان کے مایا ناس شو بیز فنکاروں نے مل کر کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ماہرہ خان، ادنان صدیقی، میشا شفی، آئیشہ خان، شرمین عبید چنوے ایسے چھوائے آمنا شیخ سروت گلانی اور سرمت خوسٹ مل کر اس ویڈیو میں نہایت سنجیدگی سے کرونا وائرس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اسی صورتحال کی وجہ سے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے سندھ کے بعد پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ ٹرین اور لوکل ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بند کر دی گئی ہے اس صورتحال میں بہت سے لوگ کرونا وائرس کا ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں امریکہ سے آنے کے بعد ادنان صدیقی اور ہمائیو سعید نے بھی اپنا ٹیسٹ کروایا دوستو آج ایک انسٹیگرام پوسٹ کے ذریعے ہمائیو سعید اور ادنان صدیقی نے اپنے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹس کے آنے کی اطلاع دی اور اس کے بعد ایک بار پھر سے خود کو کرنٹینہ کر کے چودہ دن سب سے الگ تھلگ رہنے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں امریکہ سے آنے کے بعد دونوں نے کرنٹینہ اختیار کیا تھا اور اب اس کے بعد جب دونوں کے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ہے تب بھی دونوں نے کرنٹینہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمائیو سعید نے انسٹیگرام پر مدہوں کو اپنی اور ادنان صدیقی کی کرونا وائرس کی رپورٹس سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا کرونا وائرس کا ٹیسٹ منفی آیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنا چودہ دن کا پیریٹ پورا کریں گے یعنی کہ مزید دس دن تک خود کو کرنٹینہ میں رکھیں گے اور سب سے الگ تھلک رہیں گے اس کے علاوہ ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے آپ سب لوگوں کی محبتوں اور دعاوں کا شکریہ گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں جیسے ہی ہمائیو سعید نے انسٹیگرام پوسٹ پر اپنے مدہوں کو اس خبر سے آگاہ کیا مسلسل ان کے چاہنے والوں کے کومنٹس آنا شروع ہو گئے اور سب نے دونوں کے فیصلے کے ساتھ اتفاق کیا اس کے ساتھ ساتھ شو بیز انڈسٹری سے وابستہ افراد نے بھی دونوں کو کومنٹس میں صحت یاب ہونے کی اور محفوظ رہنے کی دعائیں دی ہیں دوستو کرونا وائرس جیسے محلق مرد سے اب تک ہزاروں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور بدقسمتی سے یہ ایک ایسا سنگین وائرس ہے جو کہ ناقابل علاج ہے ابھی تک کسی بھی سائنسدان نے اس وائرس کی کوئی بھی ویکسین یا پھر اس سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی دوائی نہیں بنائی اس وائرس سے احتیاط کے ذریعے ضرور بچا جا سکتا ہے اس وقت پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی مسلسل لوگوں کو اس بارے میں اگاہی دی جا رہی ہے کہ اس وائرس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا جائے یعنی کہ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر کے کرنٹینہ کر لیا جائے بار بار سابون سے ہاتھ دھوئے جائیں اس کے علاوہ بھاپ لی جائے اور وائٹیمن سی کا زیادہ سے زیادہ استعمال بھی کیا جائیں ان تمام احتیاطی تضابیر کو بروے کار لاتے ہوئے اس محلق وائرس سے بچا جا سکتا ہے دوستو اس ویڈیو کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور آخر میں ایک بار پھر سے یادہانی کراتی چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے